اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رہے ہیں لیکن جو حادثہ ہوا ہے انتہائی اسے افسوس نہ کہہ سکتے ہیں اور یہاں وہ کس طرح سے آیا کس طرح سے یہ حادثہ پیش ہوا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک نوجوان جو نیوی میں وہ اپنے خدمات انجام دے رہا تھا اور وہ یہاں پر چھوٹی کے لیے آیا تھا اسی وقت یہ حادثہ پیش آیا ہوا ہے لیکن اس حادثے کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیونکہ یہاں پر آنا امومن ہوتا نہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہار ہی بارش آیا ہے اسی کے وجہ سے یہاں پر پانی بھی کافی جمع ہوا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان ڈوب جائے لہذا اس حادثے کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتے ہیں اس طرح کی باتیں چرچہ بھی جاری ہے اور پولیس اس راستے پر اس سمت میں وہ تکتیش بھی کر رہی ہے ہم اور بھی دیگر یہاں کے منازد دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے مراتم کولی کے اس اپارٹمنٹ میں یہ حادثہ پیش آیا ہوا ہے اور کل پورے شہر میں بڑا افسوس ظاہیر کیا جارہا ہے کیونکہ کافی لوگ جانتے بھی تھے لیکن اس کے بہت جو ایک نوجوان جو امت کا ایک سرمایہ کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے اچانک ہمارے درمیان سے چلا گیا تو اسے لے کر کافی چرچائیں کافی تذکریں پکچریں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر شاید وہ ڈوب کر موت کی ہوگی اس طرح کی بات کی لیکن محض دو فٹ کا دو دیڑ کوٹ تک کا پانی ہے اور اس پانی کے اندر وہ کیوں کہ لیوی میں رہتا تھا تو ظاہر ہے چھے مہنہ سمندر میں اور چھے مہنہ زمین پر وہ رہا کرتا تھا تو وہ خود بھی ایک طرح کی تھا لیکن موت میں کئی سارے سوالات کو ہم سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسی بات کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کس طرح کا پانی یہاں پر ہے اور یہاں یہ پر اسی جگہ پر کافی مدین کی لاش ملی تھی اور محض بائیس سال کا نوجوان تھا اور وہ نوجوان کئی سارے اپنے خواب سجائے ہوئے تھا لیکن یہ چیز ہم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اسی طرح کا آج ایک اور واقعہ ہم کو نندگڑ ڈیم میں ایک بلال نام کے نوجوان کا بلال منیار اس کی بھی لاش پر آمد یہ تو یہ مستقل وارداتیں جو پیش آ رہی ہے تو اس کی پیچھے کیا ہے کیونکہ تحقیقات بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ قدرتی موت آئی ہو گر کر مرا ہو لیکن کیا کسی نے اس کا قتل بھی کیا ہے اس پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے انسان کی موت کب کہاں ہو جاتی ہے کہنے سکتے لیکن موت کئیوں کو صدمہ ضرور دے جاتی ہے اور خاص کر جب نوجوان فرد جو کسی اونچے عوضے پر کم عمر میں فائز ہو جاتا ہو اور اچانک اپنے درمیان سے چلا جائے تو بہت ہی تقریف دے بات ہوتی ہے لہٰذا تفیم الدین سید بخاری محض بائیس سال نوجوان کی لاش اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ پر تین دن تک پڑی ہوئی ہے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے یہ تو اور بھی دردناک کہہ سکتے ہیں مرہوم تفیم الدین کا تعریف اس طرح ہے کہ مرہوم تفیم الدین نے تعلیم سینڈ زبیر سے حاصل کیے اور آگے ڈپلوما کی ڈگری بھی حاصل نیوی میں ایک افسر کے مقام تک پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی لہٰذا پندرہ تاریخ کو اپنی ڈیوٹی جوائن پھر سے کرنے والا تھا کئی سارے خواب دل میں سنجوئے زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ وقت نے ضرب لگا تھا بروز منگل والد بدودین کی سالگیرہ تھی تو کچھ مٹھائی لانے کے لیے گھر سے یہ کہہ کر نکلا کہ دس منٹ میں واپس آتا ہو پر کیا معلوم کہ وہ زندگی کے آخری سفر پر نکل چکا تھا اپارٹمنٹ کے نیچے اس کی لاش پانی میں پڑی ہوئی تھی پانی بھی بہت گہرانی تھا حال ہی میں ہوئی باری سے کچھ سطح تک پانی جمع تھا گھر والوں کو بھی اس کا علم نہیں رہا ویسے اس کی تلاش کی گئی پر انہیں بھی اس کا علم نہیں کہ ان کا بیٹا اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں پچھلے تین دین سے گرا ہوا ہے لہٰذا گھر میں کام کرنے والی کے چھوٹے بچے جو ماں کی نماز کے بعد چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے اطلاع دی کہ کسی کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے والد بھی دوڑ کر وہاں پہنچے دیکھتے ہیں تو تفہیم کی لاش پڑی ہوئی تھی جسم کے حالت بہت خراب تھی اب باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے پولیس کو اطلاع دی گئی کچھ لوگ تفہیم کو ڈھونڈنے بینگلور پہنچ رہے تھے معاملے کو ٹیلکوارڈی پولستانے میں درج کیا گیا تپتیش جاری ہوئی پوست مارٹم بھی کیا گیا یا میلے جناب آسیت راجی سیٹھ نے بھی معاملے کی پوست مارٹم کی جگہ پر پہنچے اور پولیس کو ہدایت دے کر سہی تپتیش کرنے کی بات دے تفہیم کی فرائز بھی انجام دیئے تفہیم کی زندگی کی کہانی تو ختم ہوئی لیکن پیچھے کہیں سوالات بھی چھوڑ دی آخر روجوان نے بھی افسر کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کوئی دوست کوئی دشمن کوئی قریبی کوئی باہری موت کی اصل وجہ کیا تھی کیا واقعی پاؤں فسل کر ہی گر گیا یا اس کی موت کے پیچھے کوئی کہانی چھکنی گیا مختلف کہانیاں شہر میں گشت کر رہی ہے جہاں لاش ملی اسی جگہ سے سوالات بھی ابھول کڑے ہوئے ہیں آخر اس جگہ پر تفہیم کیوں گیا کیونکہ وہاں پانی ہے تو گاڑیاں پار کرنے کا سوال بھی نہیں اٹھتا تاجب تو یہ بھی ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے خیر پولیس موقعہ کے مطابق تفہیم کا فون کے آخری لوکیشن حبلی دکھا رہی ہے جس تیزی سے تفہیم کی موت ہوئی ہے اسی تیزی کے ساتھ سوالات بھی اٹھنا لازم ہو چکا ہے پولیس موقعہ پر تپتیز صحیح سمت میں کرنے کی مانگ کی جاری ہے موت کیسے بھی حادثہ ساجش یا قتل اس طرح اب تفہیم کے جانے کے بعد سوالات شہر میں گست کر رہے ہیں اتحاد نیوز بھی اس خبر کے ذریعہ یہی مانگ کر رہا ہے کہ موت کی وجہ جلد سامنے لائی جائے اور اگر یہ قتل ہے تو قاتلوں کے نام بھی منظر عام پر چلد لانا ضرور ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید نظام الدین بخاری ہے اور جس کا قتل ہوا ہے وہ سید تفہیم الدین بخاری عمر پچیس سال اور یہ منگل کی مغرب سے گھر سے لا پتا تھے اور گھر کے تمام افراد اسے دھونڈ رہے تھے اور اسی سلسلے میں اب جمعہ کے تقریباً ڈیڑھ بجے یہ اسی کی لاش جو ہے وہ انڈرگرانڈ میں پائی گئی اب بیسمنٹ میں جس کی تشویش پولیس دپارٹمنٹ اور بڑے محکمے کے اور ذمہ داران کر رہے ہیں اور ہم ڈیپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ بھی معاملہ ہے جیسا معاملہ ہے اس کے انجام تک پہنچے اور ہم تمام حاضرین جو آئے ہیں وہ ان کی جو ہماری رمے شریف ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس کاروائی کی جل سے جل اپیل کرتے ہیں شکریہ شک و شبات کے معاملات جو ہے وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو باڑی کے اوپر ان کے کچھ حصوں پر زخموں اگر آدھک رہے ہیں اور وہ چونکہ پانی بھی اتنا نہیں ہے جسے دو فٹ ڈھائی فٹ کا پانی ہے اتنا ہی ہے تو شک و شبات میں تو ہیں لیکن پولیس کاروائی پر ہمیں بھی تھوڑا سا یقین ہے انشاءاللہ وہ اپنی کاروائی اگر اچھی طریقے سے کریں گے تو انجام جو بھی ہے وہ انشاءاللہ سامنے یہ نیویگیٹر آفیسر تھے نیوی میں اور چھ مینے کی انہوں نے اپنی جوپ ختم کر کے چھ مینے جیسا ریسٹ ہوتا ہے اس کے لئے اور ریسٹ پر آئے تھے اور مانڈے کے دن جو مانڈے گیا وہ مانڈے کو جو ہے انہوں نے اپنے پورے ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ کمپنی کو سب میٹ کرے تھے اور کمپنی جو ہے ان کو پندرہ تیاری کا ٹائم دیئے تھے کہ اپوائنٹمنٹ ہو یعنی ابھی خالی ان کے لئے تین دن تھا اپنے جوپ پر جانے کا تو یہ ایسا حادثہ ہوا ایسا تو کوئی ذکر سامنے نہیں آرہا البتہ یہ ہے کہ ایسا تھا کہ اس دن بہت خوشی کا اس کے لئے دن تھا کیونکہ وہ جوپ کا معاملہ ہوا اور راکومنٹ سب میٹ ہوئے اور اس دن جو ہے اپنے گھروانوں کو اس نے کھانا بھی باہر ہو جائے رہا کھلایا تو پھر شام میں جو ہے تقریباً مگریف کے بعد میں اس کو شاید کال آیا اور وہ گھر سے باہر نکل گیا اسی انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو یہ سمجھ گئے کہ دوستوں کو جا رہا ہے تو ہمیشہ وہ دوستوں کے ساتھ کھانے پہ جاتا ہے وہ کھانے پہ گیا ہوگا تو اسی تحقیق میں انتظار کرتے رہے پھر جب نہ آیا تو جب دوستوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا نہ فون آیا اور نہ کوئی ایسی اطلاع ملی پھر اس کے بعد میں جب اطلاع نہ ملے تو پھر ہم اس کے دھونے پر لگ گئے یہ لانچ جو ہے وہ ماراتا کالنی جہاں پر وہ رہتے ہیں کلکواری نکل میں تو اسی کی بیسمنٹ میں آئے گئے ہماری ریپارمنٹ سے گزاریش ہے کہ الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے کام کو اچھی طریقے سے ابھی تک تو نبھایا ہے باقی کے ہم گزاریش کرتے ہیں کہ اچھے ایکسپرٹ سے وہ ذرا اس بات کی چھانبین کرے کہ معاملات کیا ہیں